ویلکم ٹو گریپ ٹو گریسپ کلاسز گریپ ٹو گریسپ کلاسز میں خوش آمدید سٹوڈنٹس جیسے کیا کو معلوم ہے کہ ہم نے انگلیش گرامر کا سلسلہ شروع کیا تھا ہم نے ٹینسز کو کمپلیٹ کیا ایکٹو ویس پیسو ویس کو کمپلیٹ کیا اور ڈائریکٹ اینڈائریکٹ کو کمپلیٹ کیا اور اس سے ساتھ انگلیش میں استعمال ہونے والے بہت سارے فارمولائے جن کو فارمولاز بھی کہتے ہیں ان کو بھی ہم نے کمپلیٹ کیا جن سٹوڈنٹس نے پچھلے اسباق نہیں پڑھے وہ ان کو لازمی پڑھیں چونکہ وہی چیزیں آپ کو آگے کام آئیں گی ٹینسز جو ہیں وہ آگے استعمال ہوتے ہیں ڈائریکٹ اینڈائریکٹ اور ایکٹو ویس پیسو ویس بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جب آپ کو آئیں گی تو پھر آپ کو دوسری لیسن سیکھنے میں آسانی ہوگی فارمولائے کے اندر جو ٹینسز استعمال ہوئے ہیں ڈائریکٹ اینڈائریکٹ اور ایکٹو ویس پیسو ویس استعمال ہوئے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی پھر فارمولا بنانے میں آسانی ہوتی ہے تو آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے دائیوز آف بی لیفٹ تو چلیئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں اس فارمولے کو بنانے کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے یعنی کوئی نون ہو سکتا ہے کوئی پرونون ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ جو بی ہے بی کی جگہ پر ہمیں ہیلپنگ ورب لگانا ہے پریزنٹ کے لیے is, am, are پریزنٹ کے لیے is, am اور are اور ماضی کے لیے was, war اور اگر فیوچر ہوگا تو پھر بی سے پہلے will لگ جائے گا تو سبجیکٹ پھر بی کی جگہ پہ ہیلپنگ ورب is, am, are was, war اور اس کے بعد تیسری جگہ پہ left لگا دیں گے تیسرا کام کیا ہے left اور فورتھ نمبر پر فرسٹ فارم کے ساتھ ing چلیے ایکزمپل کی طرف آتے ہیں میں دیکھتے ہی رہ گیا میں دیکھتے ہی رہ گیا سب سے پہلے سبجیکٹ آئی پھر اس کے بعد سبجیکٹ کیا ہے آئی ہے پھر بی کی جگہ پہ چونکہ past ہے اس لیے was لگ جائے گا i was پھر left i was left آگے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ing دیکھنا seeing i was left seeing یا i was left staring میں سے دیکھتا ہی رہ گیا ایکزمپل نمبر ٹو وہ سوچتا ہی رہ گیا he پھر اس کے بعد was left thinking سوچنا think اور اس کے ساتھ آئی ہے he was left thinking ایکزمپل نمبر تین ہے میں اسے بتا رہا تھا کہ وہ چلا گیا اور میں بتاتا ہی رہ گیا تو یہاں دیکھیں اس کے اندر تین پارٹس میں اسے بتا رہا تھا i was telling him کہ وہ چلا گیا that he went away اور میں بتاتا ہی رہ گیا and میں بتاتا ہی رہ گیا i was left یہاں فارمولہ لگاو ہے i was left speaking تو میں وہاں بولتا ہی رہ گیا آگے ہے چار نمبر پر سارے گھر والے کھانا کھا گئے اور وہ سوتا ہی رہ گیا سارے گھر والے کھانا کھا گئے whole family eight meal whole family eight meal سارے family نے سارے گھر والوں نے کھانا کھا لیا and or he was left sleeping اور وہ سوتا ہی رہ گیا number number ہے وہ گپیں مارتا ہی رہ گیا he was left gosping number six example ہے ہم کھیلتے رہتی ہیں اور وہ بیٹھا ہی رہ جاتا ہے ہم کھیلتے رہتے ہیں we keep playing we keep playing ہم کھیلتے ہیں اگر ہو تو آئے گا we play تو یہاں ہم کھیلتے رہتے ہیں کس چیز کو جب آپ continue کرتے ہیں تو اپنی continue جو عادت ہے اس کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر keep کا استعمال کرتے کیونکہ آپ کے ساتھ آئی ان جی we keep playing ہم کھیلتے رہتے ہیں اور وہ بیٹھا ہی رہ جاتا ہے and وہ بیٹھا ہی رہ جاتا ہے he is left sitting وہ بیٹھا ہی رہ جاتا ہے تو he کے بعد he subject ہے پھر بی کی جگہ پہ is لگا he کے بعد چونکہ present ہے پھر آگے left اور first form کے ساتھ i and sit سے sitting رہ جاتا ہی رہ جاتا no one listens to him اور وہ رہ جاتا ہے and he is left weeping and he is left weeping example number آٹھ ہے وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے سب سے پہلے ہمیں کیا لگانا ہے وہ they they تو چونکہ یہ future کے لیے ہے اس لیے آپ کو دیا تھا کہ subject کے بعد ویل لگے گا اور بی سے پہلے ویل لگے گا یعنی سبجیکٹ اور بی کے درمیان سبجیکٹ کے بعد اور بی سے پہلے ویل لگا دیں گے they will be left دیکھتے ہی رہ جائیں گے left seeing یعنی سبجیکٹ یعنی سبجیکٹ یعنی سبجیکٹ یعنی سبجیکٹ یعنی سبجیکٹ یعنی سبجیکٹ تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیسن دا یوز آف لیفٹ دا یوز آف بی لیفٹ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اور بہت آسان لگا ہوگا اب اس لیسن کو یاد کریں اور اس طرح کے جو فکرات ہیں سنٹنسز ہیں وہ خود سے بنائیں اور نیکس لیسن تک اپنا خیار کیے گا take care and good bye